بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز دوستو میں ہوں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب آج میں کچھ میتومیٹکس کے بارے میں باتیں کروں گا لیکن اس سے پہلے بھی ایک فیکٹ آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد بھی دنیا بھر میں بڑی بڑی کمپنیاں اپنی پروڈیکٹ اپنی سرویس وغیرہ کی مشہوری کے لیے ایسا سمبل یوز کرتی ہیں جو ان خصوصیت کا حمل ہوتا ہے جو ان کی کمپنی میں ان کی چیزوں میں ان کے پروڈکس میں بڑا بظاہر نظر آتا ہے جیسے جہاز کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہو تو لوگ شاہین کی بات کرتے ہیں لوگ تیز رفتہ چیتے کی بات کے کہ اس میں جپٹنا اس میں تیزی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ملک ہے نیوزیلینڈ سنو آپ نے کسی زمانے میں ایک اسٹریلیا ہوتا تھا جزیرہ بڑی عظم اس بڑی عظم کو اب وسیع کر دیا گیا ہے اور اس کا نام اوشنیا رکھ دیا گیا ہے تو اوشنیا جو بڑی عظم ہے اس میں ایک ملک ہے نیوزیلینڈ اسٹریلیا کے قریب ہی ہے دور پار بڑے اچھا خواستے پہ دیا ہے تو نیوزیلینڈ کی ائر پوسٹ ہوئے ہیں نا اس کا بھی ایک سیمبل ہے اب جہاز کا سیمبل شاہین وغیرہ اگر پرواز شو کرنی ہو جپٹنا شو کرنا ہو تو کسی چیتے کو کسی شیر کو بتا دیں کوئی ایسی چیز جس سے طاقت کا وہ اس کا لیکن بڑی کمال بات ہے کہ نیوزیلینڈ والوں نے پچھلے پچاس سال سے جو سیمبل رکھا ہوئے نا وہ کیوی ہے کیوی بچارہ نہ جپڑ سکتا ہے نہ اڑ سکتا ہے نہ ہی اس میں قوت کا نشان ہے نہ اس میں تیز رفتاری کوئی چیز نہیں ہے لیکن بھارہ انہوں نے رکھا ہوا ہے شاید اس لیے کہ وہاں کی ائر فورس بھی ہمیں پیتک ٹائپ ہے کہ ضرورت ہی نہیں کبھی شوقیاں انہوں نے چاہم جہاز رکھے ہوں گے اس کی وجہ ہے کہ ان کے ارد گرد کوئی اسرائیل نہیں ہے جس سے انہیں ڈاروں کوئی بھارت نہیں ہے جس سے پرمنٹ دشنی چل رہی ہو تو ہمیں جہاز بڑا امن پساند ملک ہے اور اس کے اردیت بھی لوگ ایسے ہی ہیں چنانچہ انہوں نے اسی طرح گزارا کیا اب میں آ رہا ہوں میتھمیٹکس کی چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرا ایک دوست ہے بڑا زندہ دل شوقین مزاج میتھمیٹکس کا بڑا شہدائی ہے میں نے اسے کہا کہ تم ہر وقت میت کی باتیں کرتی ہو کیا اس میں خیر کرنا کہ تم باتوں کی بات کرتے ہو صبح اٹھ کے عام طور پر دیکھو لوگ باگر آ رہے ہوتے ہیں کسی پارک میں ایکسرائز کریں اپنا بدن تندرست رکھیں سارا کچھ کہتا ہے میں نے سب چیزیں چھوڑ کے صبح صبح سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ میت کے ایک یا دو سوال سال کر لیتا ہوں وہ دس پندرہ منٹ میں بیس منٹ میں سال ہو جائیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کام وقت لیں تو میں اسے پوسٹ فنگ کر لیتا ہوں اگلے دن کر لیتا ہوں ہو جاتے ہیں لیکن وہ جو میں سوال کرتا ہوں اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور وہ فائدہ کیا ہے اس نے کہا نمبر ایک ایک تو صبح صبح میرے ذہن کی ایکسرائز ہو جاتی ہے جس سے میرے ذہن کے شریعانے میرے آزا کے پٹھے جو ہے دل کے دوسرے وہ تقویت حاصل کرتے ہیں میتھ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو پورے جسم کو خوشگوار سا بنا دیتا ہے پھر میتھمیٹکس میں الگوریتم ہے میتھمیٹکس میں منطق ہے لوجک ہے یہ چیزیں بڑا فائدہ دیتی ہیں میں جب میتھمیٹکس کرتا ہوں تو مجھے لوجک کا پتہ چلتا ہے میں لوگوں سے بات جب کرتا ہوں دلیل سے کرتا ہوں دلیل کے باہر کوئی بات نہیں کرتا ہے الگوریتم مجھے میتھمیٹکس سکھاتا ہے بڑا سیمپل ہے الگوریتم ہوتا ہے کسی چیز کی ترتیب دینا جمپل آپ کو کوئی کام کرنا ہے آپ کہتے ہیں پہلے میں یہ سٹپ پھر دوسرا یہ تو یہ جس سٹپ بنانے ہوتے ہیں میتھمیٹکس میں تو سوال سولپ کرنے کے لیے بڑے ضرور ہیں چنانچہ یہ اگر اپنے آپ کو عادت بنا لے تو پوری زندگی میں آپ جو کام بھی کرنا ہے آپ اس کے سٹپ بنا لیں گے اسے کرنے کا بہتر طریقہ سوٹ کریں گے اور اسی حساب سے تو یہ چیز میتھمیٹکس شکھا دیتا ہے اس کے بعد لیازی کا جب سوال حل کرتے ہیں نا تو یہ آپ کو قوت دیتا ہے ایسی قوت کہ آپ کو ایک دو مسئلے بھی یہ قوت میں آ جائے تو آپ آسانی سے ان سے نپٹ سکتے ہیں دو تین آپ کے مسائل ہیں آپ نے میتھمیٹکس یہ آپ کو سکھاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ چیزیں سال ہو جائیں گے پھر سب سے بڑی خوبی میتھمیٹکس یہ ہے کہ میتھمیٹکس یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا حل نہیں ہے ہر چیز حل ہونے کے قابل ہے آپ تھوڑی سی منت کریں وہ یقیناً پھر میتھمیٹکس یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر صورت میں جو صورتحال بھی ہو اس میں آپ کو اپنی چیزوں کو سالو کرنا اور اس کا کوئی حل نکالنا ہے اور میتھمیٹکس ہمیں کانفیڈنس دیتا ہے خود اعتمادی دیتا ہے کہ جو بھی الاتوں جیسے بھی الاتوں آپ نے جو سالو کرنا ہے ہر قیمت پہ آپ کو سالو کرنا ہے پھر آپ میتھمیٹکس بار بار کریں تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہتے ہیں جو چیز آپ سن لیں وہ ایک دفعہ سنیں آپ کو تیس پرسند یاد رہتی ہے دو چار دن بعد وہ بھی بھول جاتی ہے لیکن جو چیز عملی طور پر آپ کر لیں وہ آپ کو اسی پرسند یاد رکھتی ہے لیکن آپ دو تین دفعہ کر لیں تو وہ ساری زندگی آپ کو نہیں بھولتی ہے یہی میتھمیٹکس سے سن لیں میتھمیٹکس کو سننا بیمانی ہوتا ہے اسے ایک دفعہ کریں دوسری دفعہ کریں تیسری دفعہ کریں دو تین دفعہ کرنے کے بعد میتھمیٹکس تاہیات آپ کا ہو جاتا ہے یہ کبھی آپ کو ڈوج نہیں کرے گا تو یہ میتھمیٹکس سے بارے میں چاند باتیں تھی جو میں نے کی اب جاتے جاتے ایک اور ٹیکٹ آپ کو بتا دوں عام طور پر ہم سکول کی بات کرتے ہیں تو سکول کا مطلب ہوتا ہے ایک پلیس آف لڑنگ جہاں ہم پڑھنا ہوتا ہے جہاں ہم جا کے کچھ سیکھنا ہوتا ہے that is school لیکن یہ سکول کا لفظ جو ہے نا یہ قدیم یونان کے لفظ سے ماخذ ہے اور اس لفظ کے جو لہوی معنی ہیں وہ بڑے عجیب ہیں سکول مینز پری ٹائم پالتو وقت پالتو وقت تو سکول ایک لمحہ نہیں دیتا بہت سے بعض اپارے پرائیوٹ سکول ایسے ہیں کہ جہاں فیض دے دیں تو آپ کے پاس وقت ہی وقت پالتو ہوتا ہے انہیں پیش سے غرض ہوتی ہے پڑھائی سے یا علم دینے سے کوئی غرض نہیں ہوتی لیکن سکول کا لفظی معنی پالتو ٹائم ہے تو بہرحال سکول کو انجائے کریں اور پالتو وقت بھی آپ کو مبارک ہو خوب انجائے کریں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی